درشن کے دار ناد دھام پر دپاولی کی تیاریاں ہیں یہاں پر لوگ بہت اتصاحت ہیں جو لوگ نہ صرف دیشتے بلکہ دنیا سے بھی یہاں پر درشن کرنے کے لیے بابا کیا آتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پر درشن کرنے سے تمام جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے من کو شانتی ملتی ہے بات مہاکالیشور مندر کی کرے جو کی جین میں ہیں دیوالی سے ایک دن پہلے روپ چودس کی موقع پر یہاں پر بڑی ہی بھکتی بھاو سے دیپاولی منائی جا رہی ہے پرمپرہ کے مطابق تڑکے بھس مارتی میں راجہ دھی راج بھکوان مہاکال کو تن چندن سگردھت جل سے ابھیانگ اسنان کرا کر نکوٹ کا بھوک لگا گیا بھولے ناد کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے مندر میں بھکتوں کا تانکہ لگا رہا بہت مارتی میں اوانتکہ ناد کو کے زر چندن کا اپسنن لگا کر گرم جل سے ابھیانگ اسنان کرا گیا ایک کے بعد نئے ورستر دھارن خرا کر سونے اچواندی کے آبھوشن سے راج بھوک شنگار کر انکوٹ مہا بھوک لگا گیا آج ترام پریسر میں آت مہاگی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی دھپاولی پر سنڈھیارتی میں بھکوان کی پھول جھڑی آتی ہوگی جو کی اپنے آپ میں بیہر آکرشت اور مہتفہ بیدی چطور دشی جو روپ چودس کے نام سے جانی جاتی ہے بابا مہاکال جی میں چھپن بھوک کا ایک آیوجین ہوتا ہے سب سے پہلے برمانڈ میں جو دیپاولی منائی جاتی ہو سب سے پہلے شروع دیپاولی کی جو اجالے کا اتصال ہے پرکاش پر وہ منائی جاتا ہے یہ بابا مہاکال جی سے پرارمب ہوتا ہے چطور دشی کے روپ میں یہاں پر منوکامنا دور دور سے اپنی منوکامنا منانے کے لئے لوگ آتے ہیں آج بابا کے دروار میں آتیش باجی ہوئی اور بھگوان سبی مہاکال کے بھکتوں کا جیبن ہو جالا لائے آج بھس مہارتی میں روپ چودس کا پرو منایا گیا اور بابا کو اپٹن لگایا جاتا ہے اور آتیش باجی کی جاتی ہے اور یہی سے دیپاولی پروکی شروعات کی جاتی ہے آج مہاکال بابا کی پوجا کر کے اور ہم سب بھکت لوگ یہ پراتنا کرتے ہیں کہ جس پرکار مہاکال میں دیپ رجلیت ہو رہے ہیں ویسی سبی بھکتوں کے اور جو بھی ہیں بھرمان میں بابا اسی پرکار سکھ شانتی سمردی اور دیپ رجلیت کرتے رہے ہیں موسیقی